بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعاں یوٹیوب فاملی ویلکم بیک ٹو میر چینل گائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیرد سے ہوں گے گائز آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ بلکل پرفیکٹ اور اوتھینٹک دو دولاری کی ریسپی ہے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گائز میں نے یہاں پر 5 لیٹر جو ہے وہ ملک لے لیا ہے اور اسے ہم یہاں پر بوائل ہونے لگ دیں گے جیسے ہی اس میں ایک عبال آئے گا تو ہم اس میں جو ہے وہ شگر ایٹ کرتے ہیں شگر میں نے یہاں پر ہاف کے جی جو ہے یوز کی ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ دودھ دولاری کے اندر جو ہے وہ چینی کم استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہم باقی چیزیں شامل کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں چینی پائی جاتی ہے تو اس لئے یہاں پر شگر کا استعمال کم کیا جاتا ہے اور چینی شامل کرنے کے بعد ہمیں کنٹی نیو سنی سے چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور ایک اور چیزیں یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جیسے میں نے یہاں پر 5 لیٹر لیا ہے نا تو گائز ہمیں یہاں پر اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ 5 لیٹر 4 لیٹر ہو جائے جیسے ہی یہ اتنی دیر تک پک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ بکیا چیزیں شامل کریں گے لیکن ہمیں مسلسل طور پر اتنی دیر تک اسے پکاتے رہنا ہے یہاں پر اچھا جی گائز اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر ایک پیکٹ جو ہے وہ کلرفل سوائیوں کا لے لیا ہے اور اسے بھی میں دودھ میں شامل کر دوں گی جیسے ہی جہاں پر چینی جو ہے وہ ڈیزولو ہو گئی اور سوائیاں شامل کرنے کے بعد گائز میں نے یہاں پر جو ہے وہ دو پیکٹ دو دولاری دیزرٹ مکس کے لیے لیا ہے جن کا ویٹ جو ہے وہ 250 250 گرام ہے اسے میں نے ایک پاول میں شامل کر دیا اور اسے شامل کرنے کے بعد میں نے اسے جو ہے وہ پانی شامل کر دیا ہے پانی ہمیں یہاں پر اتنا لینا ہے کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے اور اس کا ایک اچھا پیسٹ ہمیں مل جائے جیسے ہی یہاں پر میں نے اسے گھول لیا اور گھولنے کے بعد جو ہے وہ میں اسے دودھ میں شامل کر دوں گی اور اسے شامل کرنے کے بعد گائز بس کچھ ہی دیر تک ہم جو ہے اسے پکائیں گے اور پکانے کے بعد میں اسے روم ٹیمپریچر پر جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے لئے لگ دوں گی تاکہ یہ گاڑا ہو جائے بلکل اچھی طریقے سے جو ہے ہمیں اسے تھنڈا کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر اور جیسے یہ بلکل تھنڈی ہو جائے گی تو میں جو ہے اس کے اندر باقی چیزیں جو ہے وہ شامل کر دوں گی لیکن تب تک ہمیں کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا اچھا جی گائز یہاں پر میں نے ڈیفرنٹ فلیورز کی جیلیز جو ہے اسے جھما لیا تھا جس میں یلو ریڈ اور گرین کلر ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک ٹنچہ ہے وہ مکس فروٹ کوکٹیل کا لیا ہے ہاف کیجی میں نے یہاں پر چمچم لیا ہے ڈیفرنٹ یہاں پر میں نے نٹس لیا ہے جس میں پستہ بادام کاجو اور کشمش تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو گھنٹے بعد جو ہے وہ یہ کتنی زیادہ گاڑی ہو چکی ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گائز میں نے یہاں پر آدھا کلو جو ہے وہ ربڑی کا بھی استعمال کیا ہے سب سے پہلے گائز ہم یہاں پر فروٹ کوکٹیل اس میں شامل کر دیں گے اور جب ہم اس میں چمچم شامل کریں گے تو اس کا شیرہ جو ہے وہ ہمیں ڈسکارٹ کر دینا اچھا جی فروٹ کوکٹیل شامل کرنے کے پاس جتنے بھی میں نے یہاں پر نٹس یوز کی ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور نٹس شامل کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس میں چمچم شامل کر دیا اور گائز یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو 5 لیٹر کی ریسپی بتائی ہے 2 لیٹر کی جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن نہ بتا دوں گی آپ وہاں پر اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گائز ہم یہاں پر جیلی اور ربڑی اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کر ہم اسے فریز کر دیں گے اور اس طریقے سے ہماری مزیدار سی دودھ بلا ری جائے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی سو گائز اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عموماً ہم جو ہے وہ باہر سے لے کر کھاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا بہت خیال رکھیگا اللہ حافظ